میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا فاتحہ خانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا ایک عرصہ ہو گیا تھا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک قبر بنی تھی تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ دو یا تین دن پہلے ہی کی قبر بنی ہے والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خانی کے لیے رک گیا فاتحہ خانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اسی قبر سے ہی آ رہی ہے کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا قبر کی مٹی تھنڈی تھی جیسے نم جبکہ مٹی بلکل خوشک تھی اور کمال حد تک تھنڈی تھی اور ہاتھ جھڑنے کے بعد چل پڑا بھائی کی دکان کھولی پہلا گہک آیا اس کو سامان دیا تو اس نے کہا کہ وقار بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے میں نے کہا خوشبو کون سی خوشبو تو اس نے کہا کہ وقار بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگا تو وہی خوشبو بھیرے ہاتھ سے آ رہی تھی تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ موتر رہا اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خانی کی یہ قبر کس کی ہے کون ہے جو اس قدر نیک ہے جس کی قبر تھنڈی اور خوشبو دار ہے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انام پا لیا اس بات نے مجھے بے چینسہ کر دیا گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کے قبر ہے یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا اگلے دن اتوار تھا دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کے قبر پر ایک آدمی قرآن خانی کر رہا ہے میں والد صاحب کے قبر پر فاتحہ خانی کرنے لگا فاتحہ خانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی سر بات سنیے ایک منٹ رکیے پلیز کہنے لگے جی فرمائے سر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کہنے لگے جی آپ پوچھئے کیا بات ہے انتہائی محبت سے اس شخص نے مجھے یہ جواب دیا میں نے کہا شکریہ سر جزاک اللہ میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خانی کر رہے تھے اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجئے وہ کہنے لگے یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بیچین کر دیا ہے ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر تھنڈی اور خوشبودار ہو گئی یہ سن کر اس شخص نے تھنڈی آہ بھری اور کہا قبر تھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے جی جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے تیس سال ہماری رفاقت رہی میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں میری بہنوں اور میری ماں کو میرا سہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی چند دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے شادی کی پہلی رات میں نے گھونگٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دو میں حقی زوجیت ادا کرنے سے بلکل قاسر ہوں میڈیکلی طور پر میں مکمل انفٹ ہوں صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خودغرض بن گیا ہوں اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں میرا نصیب ہیں مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ تیس سال گزارے میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے مگر میرا بردہ رکھا اللہ تعالیٰ کیسے اس کے قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باز زندگی گزاری ہو اس شخص کی تمام باتیں سن کر اس خاتون پر مجھے رشک آنے لگا جس نے دنیا میں سبر کیا اور عالی مقام حاصل کر لیا آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے عورت مرد ذرا سے بیمار ہوں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتی ہے معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے سبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا سارا کچھ صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں